تو رسول اللہ کے رحمت یہ ایک بہت ہی غالف صفت ہے جو ہر جگہ رسول اللہ کے نظر آتی ہے رسول اللہ کے سیرت میں جہاں سیرتوں کی بحث ہو کہ رحمت جگہ جگہ نظر آتی ہے سب کے ساتھ رحمت ہے قرآن بھی آ کر رسول اللہ کے مخاطب کرتا ہے کہ آپ کو ہم نے کسی اور کے لئے نہیں بھیجا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا یعنی کیا؟ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیلئے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا ہے یعنی اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے رحمت بکھرنا ہے رحمت بکھرتی چلی جائے پوری کائنات تک اور وہ بکھر رہی ہے سلسلہ اس کا ابھی تک جاری ہے قرآن نے آکے رسول اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ جگہ جگہ ہم ساری آیتیں نہیں پڑھیں گے آپ کے سامنے آیتیں متعدد آیتیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے رسول اللہ یہ اللہ کی رحمت دیکھیں رحمتوں کا رحمت سے سلسلہ جلا ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم ہو گئے لنتا یعنی نرم ہو گئے لنتا لہُمْ وَلَهُ كَانَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ اور اے رسول اگر آپ سخت ہوتے ہیں آپ سخت جان ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے اردگرد کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتے سب آپ کے اردگرد سب بکھر جاتے ہیں لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكْ یہ رحمت رسول اللہ تھی کہ لوگ رسول اللہ کے اکٹھا ہوتے چلے گئے گرد آتے چلے گئے لوگ روک رہے تھے کوئی آنے نہ پائے لیکن رسول اللہ کے رحمانہ چہرہ رسول اللہ کے رحمت رسول اللہ کا انداز سختیاں اتنی زیادہ تھیں کہ جو لوگ مکے آتے تھے ان کے کانوں میں روحی ڈال دی جاتی تھی یہ تم سننا نہیں ہے کہ ایک جوان وہاں پر ہے اس کی باتیں سننے کا حق کسی کو نہیں ہے کوئی ان کی بات نہیں سنے چونکہ مکے آتے تھے دور دور سے لوگ مکہ آتے تھے آپ نے مکے کے پورا واقعہ سنو ہوگا جس کی بنیاد پر ابابیل آئے پتھر پڑسائے گئے وہ مکے کے خاص عظمت تھی جب سے جناب ابراہیم نے بنایا تو تب ہی سے اس کی عظمت کا سلطلہ جاری تھا اور دور دور سے صرف مکے کے لوگ نہیں بلکہ یمن سے اور دور دور سے لوگ آتے تھے ابراہر جو لشکر لے کے آیا تھا اس کا واقعہ اگر آپ نے سنا ہوگی مکہ کیونکہ بہت بڑا مرکز بن گیا تھا وہ نہیں چاہتا تو مکہ مرکز بنے یمن میں اس نے چاہا ایسا مرکز بنائے اور اس نے بنایا بھی لیکن نہیں مرکز بن پایا پورا واقعہ آپ کا سنا ہوگا بچے لوگ نہیں سنے ہوتے ہیں لیکن انتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم واقعہ سنا پائے پورا جس کی بنیاد پر برا وہ اتنی بڑی جنگ ہوئی اس نے بہت بڑا مرکز بنایا لیکن کوئی نہیں آتا تھا اس کو اور زیادہ افسوس ہوا اس نے تاقید کی زبردستی تھی کی کہ لوگ مکہ نہ جائیں بلکہ یہاں پر آئیں کسی نے جا کر وہاں پہ اور غلازت اللہ کر ڈال دی وہاں پر کیے تو کوئی ایسی جگہ نہیں اور غصے میں آ کر آیا مکہ کو ختمی کرنے کے لیے تو مکہ کے احترام سب کے دلوں میں پہلے ہی سے تھا مکہ سب آتے تھے رسول اللہ بھی مکہ میں ہوتے تھے مکہ میں جو لوگ آئیں گے اور رسول اللہ کو دیکھیں گے تو وہ رحمت رسول اللہ کی لوگوں کو کھیچ لے گی رسول اللہ کی تلاوت قرآن کی جذب کر لے گی لہذا ایک کام کیا کرنا تھے کان میں روئی ڈال دینا یہ ایک ہمیشہ باطل کا ایک کام یہ رہا ہے کہ لوگوں کی بات نہیں سننے دیتے پابندی خاص کر حق بات سننے کے لیے پابندی لگانا سب آتے تھے کان میں روئی ڈال کے ایک انسان نے آگر اپنی روئی باہر نکال دی دیکھیں ایک انسان مدینہ سے ایک آیا ہچ کرنے کے لیے اور اس نے رسول اللہ کو دیکھا کچھ بولتے ہوئے اور وہ روئی اس نے اپنی باہر نکال دی اور رسول اللہ سے جب قرآن کی تلاوت سنی تو اس قدر متاثر ہوا کہ ایک انسان کے متاثر ہونے کی وجہ سے پورا مدینہ مسلمان ہوتا چلا گیا اگر یہ ایک روئی نکل جائے مسئلہ روئی کا ہے روئی ہر جگہاں ڈالی جاتی جہاں بھی کہیں باطل مسئلہ ہوتا ہے کانوں میں روئی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے سننا نہیں ہے سننا نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں تھا اسلام کیا کہتا تھا اسلام قرآن کی آیت بہت ہی خوبصورت ہے بشر عباد اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ یہ اسلام قرآنی میں آ رہے ہیں ایسے بندوں کو بشارت دے دو اے رسول ایسے بندوں کو جاگر تم خوشخبری سنا دو کہ جو یستمعون القول جو بات تو سب کی سنتے ہیں القول یعنی سب کی بات ال جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پر ایک منعہ اس کے یہ ہے کہ سارج سب کو سننے میں کوئی بابندی نہیں ہے یستمعون القول بات سب کی سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنہ اس میں جو سب سے احسن سب سے زیادہ خوبصورت جو بات ہوتی اس کو مان لیتے ہیں بہت خوبصورت آیت قرآن کی یہ آیتیں قرآن کی جو نہیں ہوتی ہمارے نظروں کے سامنے میعار ہے سب کے لئے میعار پوری دنیا کے لئے میعار ہے قرآن نے ایسے میعار دی ہیں کسی اور جگہ پہ یہ میعار نہیں دیے جا سکتے یعنی کسی میں اتنی جرات نہیں ہے کہ یہ میعار دے سکے کسی میں اپنے حق پر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ یہ میعار دے سکے آج دوسروں کی بات بھی سنو میری بھی بات سنو سب کے لئے نہیں کسی کی بات نہیں سنو صرف میری بات سنو یہ بہت پرانے زمانے کی پابندیاں کسی کی بات نہیں سنو صرف میری بات سنو کیونکہ اگر سنو گے تو مشکل میں پڑھ جاؤ گے جناب عیسیٰ جب لے گئے پیغام اللہ کا تو یہودیوں نے اگر پابندی لے گئے جناب عیسیٰ کے کوئی بات نہیں سنے کیونکہ بات سنے گا تو بات میں خود اثر ہوتا ہے اسی اثر کو دے کر کہتے ہیں یہ رسول تو جادوگر ہے جادو کرتے ہیں یہ رسول تو قرآن نے آگے کہا کہ نہیں سب کی بات سنیں فَيَتَّبِعُنَا أَحْسَنَا اس نے کیا کیا یہ قرآن کی باتیں فطرت کی انسان کی آواز ہے ہم جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ فطرت پر آ کر پابندیاں لگاتے ہیں چونکہ اللہ نے کان بالکل کھلا رکھا ہے کان میں کوئی تعلیٰ نہیں لگا گئے جب دل چاہے تعلیٰ لگا لو نہیں سنو گھر میں تعلیٰ لگا سکتے ہیں لیکن کان میں کوئی تعلیٰ نہیں لگا دونوں کان کھلے ہوئے ہیں اور انسان بھی ہر جگہ جا سکتا ہے اور انسان ہر بات سن سکتا ہے قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی آ کر ہر زمانے میں پابندیاں لگاتے ہیں رسول اللہ کو بھی پابندی ہے بات نہیں سننا ہے بالکل بات نہیں سننا ہے لیکن یہ مدینہ کا شخص اس نے آ کر روئی نکال دی ایک انسان کے روئی کے نکلنا اور مسلمان ہونا شروع ہونا کتنی بڑی تھے ان لوگوں کے شاید آج ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کیا اسلام ساری دنیا کے اسلام میں بھی اس ایک انسان کے تھوڑا سا کردار ہو بڑے کردار وہی انبیاء کے کردار ہیں قرآن اللہ کا کردار ہے لیکن ایسے انسانوں کو بھی بیچ میں ہیں اگر ایک انسان کی روئی نہ نکلتی تو مدینہ مسلمان مدینہ مسلمان نہیں ہوتا تو آگے کی بات کہاں تک بہنچتی لیکن سلسلہ ایک جاری ہو جاتا ہے اب جو سنے قرآن کی آیتیں سنے گا یہ آیتیں قرآن کی وہ قرآن جو ہمارے اوپر اثر نہیں ڈالتا لیکن ان پر قرآن نے کتنا اثر ڈالا قرآن کی مشکل ہماری ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے انشاءاللہ وہ زمانہ آئے دیرے دیرے کہ ہم اتنا آشنا ہو جائیں قرآن کو سمجھنے لگے